پولر بیئر ورسس گریزلی بیئر ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم دو شکتی شالی جانوروں کو کمپیئر کریں گے ایک جانور ہے پولر بیئر جی دنیا کا پہلا سب سے بڑا محنشہ ہری جیو ہے اور دوسرا ہے دنیا کا دوسرا سب سے بڑا محنشہ ہری جانور گریزلی بیئر تو آج کے ویڈیو میں ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں گے ان کی ایبلیٹیز کو جانیں گے اور دیکھیں گے ان دونوں میں سے زیادہ شکتی شالی کون ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ویڈیو تو چلیے اب کچھ پولر بیئر کے بارے میں جان لیتے ہیں پولار بیئر تھنٹے تاپمان میں جینے کے لیے جانے جاتے ہیں ان کا سینٹیفک نام ہوتا ہے عراس مرٹمس یہ بھالو ہائپر کارنیوورس کی کٹیگری میں آتے ہیں پولار بیئر آرٹک سرکل میں پائے جاتے ہیں پولار بیئر کا سائز 7 سے 8 فٹ تک ہو سکتا ہے اور ان کا وزن 200 کلو سے 7,5 کلو تک بھی ہو سکتا ہے آج تک کے سب سے بڑے پولار بیئر کا وزن 102 کیجی ہے فیمیر پولار بیئر کا وزن 175 کیجی مطلب 175 کلو سے 350 کلو تک بھی ہو سکتا ہے یہ زیادہ زیادہ 30 سال تک جیتے ہیں کونس ٹین ٹین جون فائفز نے 1774 میں پولار بیئر کی کھوچ کی تھی پولار بیئر کو مرائن میمل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آدھے سے زیادہ سمیں سمودر میں ہی بیٹاتے ہیں پولار بیئر کا پسند ویدہ کھانا سیل اور سمودر کی مچھلیاں ہوتی ہیں پولار بیئر کے پاس مضبوط اور بڑے پنجے ہوتے ہیں جو انہیں برف پر فسلنے نہیں دیتے آپ نے تو پولار بیئر کو ہمیشہ وہی وائٹ فر میں دیکھا ہوگا لیکن اگر اس کی وائٹ فر ہٹا دیا جائے تو اس کی سکن بلیک ہوتی ہے یہ ایک یونیک فیکٹ تھا اس بات پہ تو لائک بنتا ہے پولار بیئر کی سونگنے کی شمتہ بہت ہی تیج ہوتی ہے یہ ساڑھے 6 کلومیٹر دور سے ہی اپنے شکار کو سونگ لیتے ہیں اور ان کی دیکھنے کی بھی شمتہ بہت تیج ہوتی ہے پولار بیئر کی تیرنے کی شمتہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ کئی دینوں تک پانی میں تیر سکتے ہیں یہ پانی میں 10 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیر سکتے ہیں جو یونگر پولار بیئر ہوتے ہیں وہ کیلوری ریس فلیش کھانا پسند کرتے ہیں اور جو میچیور پولار بیئر ہوتے ہیں وہ ریڈ فلیش کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں پولار بیئر کھانے کے بعد اپنے آپ کو پانی اور آئس میں صاف جرور کرتے ہیں پولار بیئر صرف سیل ہی نہیں کھاتے اس کے علاوہ وہ رینڈیر، کریپس اور روٹ اور کچھ بیریز بکھا لیتے ہیں اور کبھی کبھی تو یہ ایک دوسرے کو بھی مار کر کھا جاتے ہیں پولار بیئر دکھنے میں جتنے سیدھے اور شانتی پری ہوتے ہیں وہ اتنے ہوتے نہیں بلکہ یہ کھنکھاڑ جانوروں میں سے ایک ہے پولار بیئر کا بائٹ فورس 1200 PSI ہوتا ہے پولار بیئر کی زمین پر سپیڈ ہوتی ہے 40 کلومیٹر پر آور چلیے فرینڈز اب کچھ گریزلی بیئر کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں گریزلی بیئر کو نورتھ امریکن براؤن بیئر بھی کہتے ہیں گریزلی بیئر کا سائنٹیفک نیم ایسس آرکٹس ہوریبائیلس ہے گریزلی بیئر ایشیا، افریقہ اور نورتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں گریزلی بیئر کا گرب کال 5 سے 7 مہینوں کا ہوتا ہے یہ بھالو 6 سے 7 فیڈ تک لمبے ہو سکتے ہیں ان کا وزن 160 کلو سے 360 کلو تک ہو سکتا ہے میل گریزلی بیئر 22 سال تک جیتے ہیں اور فیمیل گریزلی بیئر 26 سال تک بھی جی سکتی ہیں گریزلی بیئر بہت ہی آگرامک جانور ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ اپنے بچوں اور خود کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں گریزلی بیئر کو انسان پسند نہیں ہوتے وہ جتنا ہو سکے انسانوں کو آوائیڈ کرتے ہیں گریزلی بیئر کی ہائٹ 1 میٹر تک ہوتی ہے اور ان کی لیندھ 2 میٹر تک ہوتی ہے گریزلی بیئر کا میکسیمم سپیڈ 56 کلو میٹر پر آور ہوتا ہے اور کیا آپ کو بتائیں گریزلی بیئر کا بائٹ فورس 1160 PSI تک ہوتا ہے گریزلی بیئر ایک اومنی وارس جانور ہوتا ہے اومنی وارس مطلب سروہری جو سب کچھ کھاتے ہوں یہ مانس پیڑ کے جڑ اور بیریز فروٹ اور گھاس بھی کھا سکتے ہیں آپ نے تو کبھی نہ کبھی سنائی ہوگا یا پھر کہیں دیکھا ہوگا کہ گریزلی بیئر مطلب کوئی بھی یا پھر کوئی بھی بھالو شہد کھاتے ہیں لیکن یہ اس میں شہد نہیں کھاتے یہ مدھومکھیوں کی انڈے کھاتے ہیں کیونکہ ان کے انڈے میں بہت ہی زیادہ مالترہ میں پروٹین کاربوہائٹرڈ اور فیٹ پائے جاتا ہے اسی لیے وہ شہد کے چھتے پہ زیادہ آکرشت ہوتے ہیں گریزلی بیئر دنیا کا دوسرا سب سے بڑا مانسہاری جانور ہوتا ہے ویسے تو پولر بیئر اور گریزلی بیئر دو رو ہی بہت شکتشالی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون جیتے گا اگر ان دونوں کی لڑائی ہوئی تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویسے تو اگر دیکھا ہے تو پولر بیئر کی زیادہ چانسے سے جیتنے کی کیونکہ وہ گریزلی بیئر سے زیادہ بڑا خطرناک اور اس سے زیادہ خونخار ہوتا ہے کیونکہ اس کا مکھی بھوجن ہی مانس ہے اور گریزلی بیئر تو فل فروٹ بھی کھا لیتے ہیں اس لیے پولر بیئر کی جیتنے کی سمبھاونا زیادہ ہے کیونکہ اس کے پاس لڑنے کی ایکسپیریل بھی زیادہ ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے موسیقی